اسلام علیکم کیسے ہمارت کی ایوٹی خیلی آئیوں پاک سب کی کنگے مانگے گروٹنی ہمارت کی بارش اور ساتھ ان کے باردوں کی گرج اور چمک اور بارش بے حد زیادہ تھی رات کا ٹائم کا کتی بن دو ہو جے گا اور بارش کافی کیس تھی اگر ملتان میں کافی ٹھنڈ ہو گئی تھی شکر الحمدللہ کے مہینے میں اتنی ڈھنڈ ہے ملتان میں لیکن آج جب میں یہ وائز ریکارڈ کر رہی ہوں آر تو خیر ملتان میں گرمی ہے کیونکہ گرمیوں کے بارش جز دن ہوتی ہے بس اسی دن ڈھنڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈھنڈ نہیں ہوتی یہ رات کا موسم بڑا ہی میں نے انجوائی کیا یہاں اپنی ٹیرس پر کھڑے ہو کر پوری گلری ایک گلی کا نظارہ کیا گلی میں کوئی بھی نہیں تھا ہوتا لائٹ سب جا چکی تھی اور بس ان کے گھر یو پی ایس یہ سولر سسٹرم ہے کوئی ان کے گھروں میں لائٹ تھی یہ تھا نیکسٹ ہے یہاں پہ عماد اپنو کھیل رہا ہے اپنے ریکٹ شکل کے ساتھ بھائی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں یہاں اپنے گلی میں کوئی بھی نہیں ہوتا اور تو یہ لوگ یہاں پہ ریکٹ شکل کھیل رہے تھے یہ بارش سے پہلے کا ہے یہاں پہ عماد کھیل رہا تھا بڑا ہیپی ہو رہا تھا بڑا انجوائی کیا اس نے بھائی کے ساتھ کو اللہ گلہ کیا اس کے بعد ہم نے گاڑی پہ کپڑا ڈالا جو جب سے بہلے ہم نے ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ہم کچن میں کچن میں ہم نے اپنے اپنے چینل کے لیے ریسپی اور میرے بچوں میں سکول میں تھی عید ملین پارٹی تو اس پہ ہم کو یہ چاہیے تھے تو میں نے کو بنا کے لیے دی چکن پیٹیز جو کی گھر میں ریڈی ہو جاتی ہیں بہت جھٹ پڑ جلدی اگر آپ کے پر سامان ہو تو تو یہ بڑے مزے کی بن کے تیار ہوں دی آپ کو غزر ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مارک کوکنگ کو یہاں پہ جی ہم نے گوالے دی ماسٹر کی ماسٹر بریانی والوں کا چکن پیزا کباب رول یہ دیکھیں جی کیسا لگتا ہے ماسٹر بریانی والوں کی ملتان میں برانچ ہے اور بڑی مزے مزے کی کھانے ہوتے ہیں ان کے پاس لیکن ہم نے سو چارج یہ ان کا جو ہے رول چیک کیا جائے پیزا کباب والا فرس ٹائم گئی آج میں نے آرڈر کیا تھا آئیت سے کھلی نہیں راج شاپر اور ساتھ میں ہم نے ایک منگوائی سپرائیڈ پیرتی ساتھ دیتے تھے لیکن ہم شاید میں ہنگائی ہو گئی ہے تو یہ بھی ہم نے سپریٹ آرڈر کی تھی یہ ساڑھے تین سو ملتان میں رہنے والوں کو اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں بڑا یمی سا تھا بڑا مزے اندر بھی انہوں نے فل چٹنی بھری ہوئی تھی کوئی مایو نہیں تھی کوئی کیچپ نہیں تھا ان کے اپنی سپیشل چٹنیوں ہوتی ہیں انہوں نے وہ اس کے اندر ڈالی ہوئی تھی بڑے مزے کی تھی یہاں پہ میں آئیت کو کہنے کو پہلے آپ ٹرائے کرو بیٹا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے یہ آئیت کی فرمائش پہ ہی آیا تھا کیونکہ ہم نے بہت سارے ان کے ٹرائے کیا ہمیں اچھے لگے یہ لاسٹ والا رہتا تھا ہم نے کہا یہ پیزا رول بھی ٹرائے کر لیتے ہیں کی کیسا ہے اور آئیت کو بہت مزے کا لگا آئیت کو تھوڑی سی چٹپٹی چیزیں چھتے ہیں اور یہ ویسے بھی چٹپٹا تھا بڑا مزے کا تھا اس آدمی چھت نہیں دی مزے آیا اس کے بعد ہم نے بنائی چائے اور چائے پینے کا جو آپ کو پتا ہے اچھے موسم میں چائے اور چائے بھی بہت مزے کی بنی ہوئی تھی چائے میں نے خود بنائی تھی آئیت سے بھی چائے بھی ہاتھ اچھی بنتی ہے لیکن اگر میں خود بنائی تھی زیادہ اچھی بنتی ہے بعد ہم چلے گئے نیکس رہے تھا امی کے گھر امی کے گھر بنیتی کڑی اور کڑی کو جب تک انسان ایسے چمچ کے ساتھ نہ کھائی تو کوئی مزے نہیں آتا یہاں پر میں نے ایک چمچ ہوکر اور لے لی اور ساتھ میں میں نے یہ ڈالی کڑی کڑی اور اس کے ساتھ میں تو اس میں نے ایک کڑی کھائی میں نے میدہ میرے بیسن کو دسٹرپ کرتا تھا میں بہت سی کانٹرٹی میں لیتی ہوں یہاں میں نے چاول منگوار کیلئے تھے اوپر کوڑا رکھے لیکن مجھے اچھے نہیں لگے اتنے زیادہ تو یہ میں نے بھی تھوڑے سے کھائی تھی کیونکہ میرے فوری سے بیسن کھانے سے میرے میدہ خراب ہو جاتا ہے اور میرے میدہ میں درد شروع ہو جاتی ہے اس میں سے لیکن یہ بہت اچھے بنے ہوئے تھے کھانے کے بعد آپ کو میرا تھم نظر آگیا چکا ہوں گا اگلے دن تھی میری فیملی کی میرے گھر دعوت میری بہن آئی تھی کوئی ٹا سے ہم نے دعوت باقی ویلوگ تو میں ایڈٹ نہیں کر سکی بس میں نے بریانی کے تھوڑے سے آپ کو دکھا دیا لوگ کی آورویو تھا سارا سب چیزوں کا کچھومر سیلڈ بنی ہوئی ہے ساتھ میں یہ میں نے بنائی تھی چکن بائٹس اور ساتھ میں بریانی ساتھ میں چکن کورما تھا اور میٹھے میں تھا سب چیزیں بہت اچھی بن گئی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی سب کو ہی بویا چکن کی جو میں نے بوٹیاں بنائی تھی یہ بہت مجھے کی بنی